بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے پنکی ملک ان کا سوال ہے یو آئی ای لیٹر سے ان تینوں لیٹر سے اسٹارٹ ہونے والے بیبی گھر لکے نام بتا دیں چنانچہ انہوں نے تین لیٹر سے نام کے تعلق سے درخواست کی ہے کہ یو اور آئی اور ای لیٹر سے بیبی گھر لکے نام بتائیں تو تینوں کے نام تو ایک وقت میں بتلانے ممکن نہیں ہیں کیونکہ کافی نام ہو جاتے ہیں اس لئے آج کی ویڈیو میں یو لیٹر سے بیبی گھر لکے چند نام منتخب کیے ہیں جن میں کچھ نام صحابیات کے ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں جو ہم بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں چنانچہ یو لیٹر سے سب سے پہلے صحابیات کے نام ہم جان لے اور صحابیات کے نام میں یہ میں بارہا بدلا چکا ہوں کہ معنی کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے صحابیات کے نام کسی اپنیجبتی کافی ہوتی ہے ان کے معنی کو جاننے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی معنی کو جاننے کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے چنانچہ ایک نام ہے انیسہ انیسہ یہ کئی صحابیات کا نام ہے یہ نام ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے امیمہ امیمہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے اثیلہ اثیلہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم لڑکی کا منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے اسیرہ اسیرہ نام بھی صحابیہ کا رہا ہے اس لئے اسیرہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اور ایک نام ہے امامہ امامہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں نزبت کے اعتبار سے یہ نام بھی بہت اچھا ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے اقیلہ اقیلہ کے معنی آتے ہیں پردہ نشین اور اقیلہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس لئے اقیلہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں معنی اور نزبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے امیرہ امیرہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے امیرہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں نسبت کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے انقودہ انقودہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اس لئے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے اوے میرا اوے میرا یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں نسبت کے اعتبار سے یہ بھی بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے اولیہ اولیہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اولیہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں نسبت کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ تو چند صحابیات کے نام ہیں اور یوں سے شروع ہونے والے کچھ نام ایسے ہیں جو ام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یعنی اس کے اندر ام کی نسبت ہے ام میں بہت سے نام ہے جیسے صحابیہ کا ایک نام ہے ام بردہ تو ام بردہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے ام ثوبان ام ثوبان یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے ام حبیبہ ام حبیبہ یہ نام بھی اپنی بچی کے لئے ہم منتخب کر سکتے ہیں یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے ام رومان یہ بھی صحابیہ کا نام ہے ام رومان بھی ہم نام اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے ام سلیم ام سلیم یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے ام کلثوم یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے امہ عطیہ امہ عطیہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے امہ مستح یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں نسبت کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے ام فروہ ام فروہ یعنی فروہ کی ماں یہ نام بھی صحابیہ کا گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے ام زفر ام زفر یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے ام حارثہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں ہم انتخب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے ام حکیم یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں تو یہ تمام کے تمام صحابیات کے نام تھے جو یو لیٹر سے شروع ہونے والے تھے کچھ نام ان میں ایسے ہیں جو یو لیٹر سے شروع ہونے والے ہیں صحابیات کے تو نہیں ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں چنانچہ ایک نام ہے الفت محبت دوستی اتحاد انسیت الفت کے جتنے بھی معنی ہیں تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے عزمہ عزمہ کے معنی آتے ہیں زیادہ عزمت والی یہ نام بھی ہم بچی کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے عقبہ عقبہ اس کے معنی آتے ہیں آخرت انجام بدلہ جزا یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے اسوہ اسوہ کے معنی آتے ہیں نمونہ مثال یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی تحقیق کے تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک نمونہ ہے اب حب السلم کی زندگی تمہارے لئے ایک نمونہ ہے ایک مثال ہے تو ہم بولتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی صحابہ کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے ایک مثال ہے تو اسوہ کے معنی آتے ہیں نمونہ اور مثال تو یہ نام ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے اُلیع علیہ کے معنی آتے ہیں بلند یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں علیہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو یہ چند نام ہیں جو یو لیٹر سے شروع ہونے والے ہیں ان میں کوئی بھی نام ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں معنی اور نسبت دونوں کے اعتبار سے یہ نام تمام کے تمام صحیح ہے اور بہت اچھے نام ہیں فقط واللہ عالم موسیقی